بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور میری دل سے دعا ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ سب لوگ جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں جہاں پہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور آپ سب کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے آمین تو چلیے فرینڈ شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو آج ہم بنائیں گے آلو انڈے کے کباب ہے نا مزے کا نام تو کیا آپ نے پہلے کبھی یہ کھائے ہیں آپ مجھے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے تو آلو انڈے کے کباب بنانے کے لیے ہمارے پاس ڈھڑ پاؤ آلو ہیں جنہیں بوائل کر کے رکھا ہے چار ہمارے پاس ابلے ہوئے انڈے ہیں ہمارے پاس ایک کچھا انڈا ہے ہرا دھنیا ہے پیاس ہے ہری مرچے ہیں پدینہ ہے ادرک لیسن کٹا ہوا ہے بریٹ کرمز ہیں تو چلیے بسمیلہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں بہت ہی مزے دار آلو اور انڈے کے کباب اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کارنٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تینکیو سو مچ تو یہ دیکھئے ہم نے لیا ہے ایک پلیٹ کو اور اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس جو آلو ہیں ابلے ہوئے انڈے ہیں ان کو ہم نے کدو کش کر لینا ہے اب سین آج یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ مجھے جو گریٹر ہوتا ہے مجھے وہ نہیں ملا ٹھیک ہے کہ اس کو میں گریٹ کر سکوں تو مجھے یہ والا جو اولڈ فیشن گریٹر ہے یعنی کہ ابلے ہوئے آلو اور ابلے ہوئے انڈے ہیں ان کو کدو کش کر لیں گے اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی سین ہے تو کوئی مسلانی ایسا گھروں میں ہو جاتا ہے چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی یا کہیں اور بیزی ہوتی ہیں تو چلتا ہے یہ سب ٹھیک ہے نا مگر کام ہم اپنا پورا کریں گے تو آلو ہم نے گریٹ کر لیا ہے اب اسی طرح سے ابلے انڈے کو بھی ہم نے اچھی طرح سے کدو کش کر لینا ہے اور یہ بہت کیرفلی کرنا ہے یہ بہت شارپ ہوتا ہے بہت تیز ہوتا ہے کدو کش یہ بڑی دفعہ اس سے جو میری انگلیاں ہیں وہ چل چکی ہیں سو بہت ہی کیرفلی ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے اس کو آپ نے اچھی طرح سے دباد با کے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے کدو کش کر لینا ہے تو یہ دیکھئے آپ کو میں نے دو کدو کش کر کے دکھا دیئے ہیں ایک آلو اور ایک ابلہ انڈا تو بہت ہی فائن یہ فائن گریٹ ہوا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے تو اسی طرح سے ہم نے جو ہمارے پاس دوسرے انڈے ہیں اور ابلے آلو ہیں ان کو بھی اس طرح سے ہم نے کدو کش کر لینا ہے تو یہ دیکھئے ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا ہے کدو کش ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ سی لک ہے نا تو اب ہم اس کے کباب جو ہے وہ تیار کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک مکسنگ بول ہے تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کدو کش کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو اور ابلے انڈے آلو بھی ابلے ہوئے ہیں اور انڈے بھی ابلے ہیں چار انڈے ہیں اور ایک پاؤ سے تھوڑے سے زیادہ ہمارے پاس آلو ہیں ٹھیک ہے تو تین سو گرام ہوں گے جو آلو ہمارے پاس ہیں پاورڈر پاو تو اس طرح سے اس کو مکسنگ بول کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے اور کافی سارے اتنے سے سامان سے آپ دیکھئے گا کافی سارے کباب جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے اور یہاں پہ اس میں اب ہم ایڈ کریں گے پاورڈر مسالے تو سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے ہاں کھانا کھانے کا چمچ لال مرش کا پاورڈر تھوڑا سا کم کر دیں گے اگر آپ کی مرشی زیادہ تیکھی ہے تو پھر تھوڑا ڈال لیے گا ٹھیک ہے اور ایک چوتھائی چمچ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے پسا ہوا زیرہ کالی مرش کا پاورڈر اور خوشک دھنیا پاورڈر اور ہاں کھانا کھانے کا چمچ اس میں ڈال دیا ہے نمک اور ایک چوتھائی چمچ ہلڈی پاورڈر اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹی لال مرش ٹھیک ہے جس کو ریڈ چلی فلیکس کہا جاتا ہے تو اب یہ دیکھئے اس میں ہم ڈالیں گے کٹا ہوا ادرک ہے لیسن اس میں 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 نے نہیں ڈالا مجھے اس کے اندر جو لیسن ہے وہ بڑا سٹرونگ لگتا ہے تو خالی کٹا ہوا ادرک اس میں ڈال دیا ہے اور یہ تین کٹی ہوئی ہری مرچے ہیں باری کٹی ہوئی وہ ڈال دی ہیں اور یہ دیکھئے دو کھانا کھانے کے چمچ ہے ہرا دھنیا کٹا ہوا ٹھیک ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے دھو کے اس کو آپ نے کٹنگ کر کے اس میں ڈال دینا ہے اور یہ ایک کھانا کھانے کا چمچ ہے اس میں پودینہ جو کہ بہت ہی رچ فلیور آپ کو دیتا ہے تو یہ پودینے کی پتیاں میں نے اپنے ہی گملے سے توڑ کے لگائی ہیں اور یہ ایک نارمل سائز کا پیاز ہے جس کو آپ نے بہت ہی بھاری کٹ کے تو وہ بھی ڈال دینا ہے تو یہاں پہ ہمارے جو ہری مسالے ہیں اور پاودر مسالے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو جو اضافی برطن ہیں وہ ہم نے سائیڈ پہ کر دیئے ہیں اب ہم اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح سے آپ نے ہاتھوں سے اچھی طرح سے سب چیزوں کو آپس میں مکس کرنا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کے جو کباب ہیں وہ تیار ہو جائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھئے سارا جو ہمارا سامان ہے جو ہمارا مواد ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب یہ ہم نے لیے ہے خالی ایک پلیٹ ایک انڈا ہے ہمارے پاس بریڈ کرمز ہیں تو یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کباب ہم نے بنانے شروع کر دیئے ہیں تو آپ سب لوگوں کا تھینکیو سو مچ آپ سب لوگوں کا دل سے بہت زیادہ شکریہ سب لوگوں کا جو لوگ بھی میرے ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں اور جو لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ان سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں کیونکہ آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کی جاتی ہے تو جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے ایک سبسکرائب کر دینے سے تو اس طرح سے جو ہمارے کباب ہیں وہ ہم تیار کرتے جائیں گے اور بہت سارے لوگوں کی بہت سارے ریکویسٹ کٹھی ہوئی پڑی ہیں جو کہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پوری کی جا رہی ہیں تو یہ دیکھئے سارے کباب جو تھے ہمارے وہ تیار ہو چکے ہیں ایک پوری پلیٹ بھر چکی ہے اور دو وہ بال کے اندر پڑے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ تو بہت پرفیکٹ بنتے ہیں آپ نے اسے بہت اچھے طریقے سے ہاتھوں سے دبا دبا کے آپ نے بنانا ہے پھر یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے ٹھیک ہے تو بال والے بھی ہم پلیٹ میں ڈال دیں گے تو پوری دنیا میں ویڈیوز دیکھے جاتے ہیں سبھی لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں مگر پلیز آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ آپ کی ریکویسٹ میں نے دیکھی نہیں یا اس پہ میں کام نہیں کر رہی آپ سب لوگوں کی ریکویسٹ میرے ذہن میں ہوتی ہے میں نے سب کچھ اپنے مائنڈ میں لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو سب کی سٹیپ بائی سٹیپ جو ریکویسٹ ہے وہ پوری کر دی جاتی ہے تو انڈے کو آپ نے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے تو یہ میں نے کھلے برطن میں ڈال دیا ہے تو اب ہم لیں گے جو ہم نے کباب تیار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے اس طرح سے پہلے آپ نے اس کو انڈیمنڈ ڈپ کرنا ہے اور بعد میں آپ نے اسے بریڈ کرمز میں ڈال کے اس طرح سے اس کے اوپر جو بریڈ کرمز ہیں اس کی آپ نے کوٹنگ کرنی ہے بریڈ کرمز یہ میرے تو اگر آپ یہ گھر پہ تیار کریں تو یہ بہت ہی سستے پڑ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی میں ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بناؤں گی تاکہ آپ جتنے بھی آپ کے بریڈ کرمز ہیں وہ آپ گھر پہ آسانی سے تیار کر سکیں تو یہ میرے گھر کے بنے ہوئے ہیں امی نے بنا کر رکھے تھے تو آج میں نے یہ ویڈیو بنانی تھی تو سکون سے میں نے ڈبے سے نکالے اور کباب بنانے شروع کر دیئے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلدی اس کا بھی ویڈیو آئے گا آپ لوگوں کے لئے تو اس طرح سے جتنے بھی ہیں وہ ہم تیار کرتے جائیں گے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سارے کباب کو ہم نے انڈا اور بریڈ کرمز جو ہیں وہ لگا دیئے ہیں تو اب ہم ان کو فرائی کریں گے تو یہ دیکھئے گیس کے پر رکھا ہے ہم نے نان سٹک فرائی پین کو اس میں ڈال دیا ہے ککنگ آئل اور اس کو ہم نے تھوڑا سا گرم ہونے دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جیسے یہ گرم ہو ایک دو منٹ کے بعد تو پھر آپ نے اس طرح سے اس کے اندر سارے جو کباب ہیں ان کو پھیلا دینا ہے یہ بہت جھٹ پٹ ریسپی ہے میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ جواب بنائیں گے آپ یقین کریں آپ خوش ہو جائیں گے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے لئے آسان سمپل اور مزے کی ریسپیز تیار کر کے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کسی بھی کام میں آپ کو ٹینشن نہ ہو آپ پریشان نہ ہوں آپ اچھی اچھی چیزیں بنائیں اور جلدی جلدی سے بنا لیا کریں تو اب اس کو پڑھ لیں گے یہ دیکھئے ما شاء اللہ ما شاء اللہ بسم اللہ آپ چیک کریں کتنا مزے کا گولڈن کلر ہے یہاں پہ آپ نے فلیم کو بہت زیادہ ہائے نہیں کرنا لو بھی نہیں کرنا بس اتنا رکھنا ہے کہ ان کے اوپر جو کلر ہے ایک دو منٹ میں کلر آ جائے گا فوراں سے آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے سب کو پلٹ دینا ہے کیونکہ یہاں پہ جو انڈے ہیں وہ بھی ابلے ہوئے ہیں آلو بھی ابلے ہوئے ہیں تو ہم نے جسٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو کلر دینا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا پین کو گھما لینا ہے عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ایک سائیڈ پہ جو آنچ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی تیز ہوتی ہے تو اس طرح سے ایک دو منٹ کے اندر آپ نے ان کو پلٹنا ہے اور پورا ویڈیو دیکھا کریں پورے آپ کو ویڈیو کو فالو کیا کریں ابھی میں نے کل پر سو کون سا ویڈیو لگایا تھا مجھے یہاں ابھی میں نے کل ویڈیو لگایا اس میں کسی نے کہا ہے کہ آپ نے اکڑائی کے اندر ادھرک لیسن کا پیسٹ نہیں ڈالا تو ایسا کچھ نہیں ہے میں نے اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں پھر آپ سے وہ چیزیں جو اس کی پوجاتی ہیں وہ نہیں ہوں گی تو یہ دیکھیں اب یہ سارے تیار ہو چکے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے آلو انڈے کے کباب بن کے تیار ہیں بہت ٹیسٹی بہت ہٹکے بہت مزیدار بہت تھوڑے تھوڑے سے مسالے ڈالے ہیں مگر سارے مسالے ڈالے ہیں اس طرح سے آپ نے مسالوں کا جو تال میل ہے اس کو آپ نے پروپر ذہن میں رکھنا ہے اور یہ اتنے لائٹ اور مزیدار ہیں کہ اسے گھر میں جو بڑے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت سوفٹ ہیں بہت مزیدے ہیں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا اور میرے ساتھ شیئر کریے گا کہ آپ کے یہ والے آلو اور انڈے کے کباب کیسے بنے تو تینکیو سو مچ وڈیو کو لائک کرنا مت پھولا کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بتا دیا کریں کہ آپ کو میرے چینل سے کتنا پیار ہے ٹھیک ہے تو تینکیو سو مچ وڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں خوش رہیں ہیپی رہیں سب کے لئے بہت سارا پیار تینکیو سو مچ اللہ آفیس بائی بائی